غامدی صاحب کا مسئلہ شروع ہوتا ہے نا تو وہ سنت کو مانتے ہیں کہ جی سنت تو ہے پھر وہ کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق ہے سر سنت اور حدیث میں فرق کو کون نہیں مانتا ہم نے کم کہا سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل ورڈ ہے کیوں سنت نبی الاسلام کا طریقہ ہو آپ نے کر کے دکھایا ہو فرمایا ہو آپ کے سامنے ہوا ہو جیسے وہ کہتے ہیں حدیث تقریری حدیث قولی حدیث فیلی اس سب کی سب چیزیں سنت میں ایون صحابہ اکرام اور ابن ادوان کا جو اجماع ہے جن باتوں کے یا کسی انڈویجول صحابی کی رائے ہے اور باقی صحابہ کی مخالفت نہیں پائی جاتی اس سب کی سب چیزیں سنت ہیں اس لیے کہ صحابہ اکرام کا جو سورس آف نالیج تھا وہ نبی الاسلام کی مبارک ذات تھی وہ اپنی ذات سے تو کچھ نہیں کہیں گے جب دین کے حوالے سے تعلیم کر رہے ہوں گے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دین میں کچھ انجیکٹ کی ہے تا وقت ہے کہ باقی صحابہ کے اقوال کی روشنی میں یہ بات ثابت نہ ہو جائے یہ کسی سے میس انڈل ہوئے وہ الگ بات ہے جس کے پر کنسنسز ہے اور آپ کہیں کہ سارے صحابہ نے کنسنسز کر کے دین میں ایک نئی چیز داخل کر کے امت کو دے دی ہے تو اس کا تو مطلب قرآن جو ہے جو دین لے کے آئے تھا چودہ سو سال پہلے وہ صحابہ کے ساتھ ہی پھر ختم ہو گیا بلکہ سب سے پہلے تو معذر اللہ اس کو ختم کرنے والی صحابہ ہو گئے تو ایسا نہیں ہے تو سورس اب نالج قرآن اور سنت ہے یہ دونوں سورسز ہیں اور ان دونوں کو ملا کے ہم کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے یہ قرآن کا عیب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کو حجت مانتا ہے یہ قرآن کا عیب نہیں ہے قرآن ہی نے بتایا کہ سنت کی طرف جاؤ اس کو میں سمجھاتا ہوں ہم جب بچپن میں جن دنوں میں ہم انہیں میٹرک کی ہے نینٹین نینٹی ٹو میں اس وقت تو یہ کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اس طرح زیادہ نہیں ہوتی تھی تو لاغریتم کی بک ملتی تھی لاغ کے لیے ایک لعدہ سے بک کھولنی پڑتی تھی پھر آپ ویلیو ڈالتے تھے اسی طرح سے قرآن نے ہمیں سنت کی طرف گائیڈ کیا حج کی طرف نماز کی طرف زکاة کی طرف ریفر کر دیا وہ جو اس طرح لاغ کی بک ملتی تھی وہ سنت اور وہ سنت ریٹن فارم میں آگئی احادیث کی شکل میں اب احادیث کے جو نسخے لکھے گئے آج سے بارہ سو سال پہلے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا پتا کہ وہ بارہ سو سال پہلے بارہ سو سال گزر گئے ہیں ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں ایک وہ علم ہے جو بارہ سو سال پہلے فریز ہو گیا اور ایک وہ علم ہے جو آج تک فریز نہیں ہو رہا جو نیا مولوی آتا ہے وہ اپنی سنت جاری کر دیتا ہے کوئی کہتا ہے جی یہ جو گرین پگڑی سنت ہے کوئی کہتا ہے جی یہ براؤن پگڑی سنت ہے اور یہ کتابوں کا کتنا احسان ہے اس امت کے اوپر ان محدثین کا کہ انہوں نے آج کی ریٹ میں تو بارہ سو سال کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے مزید ہزار سال بھی گزر جائیں کہ انہوں نے آپ کو ایک چھلانگ میں بارہ سو سال عبور کروا کے نبی الاسلام کے پہلے تین سو سال کا جو زمانہ وہاں پہ پہ پہنچا دیا کہ اس وقت تک کن چیزوں کو سنت مانا جاتا تھا اور وہ انہوں نے ریٹن ریکارڈ میں رکھ دی اور ایک وہ ہے جو ان بارہ سو سال میں جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں ایڈ ہو ہو کہ کئی مجارٹی میں وہ لوگ چیزیں فالو کر رہے ہیں اور وہ مجارٹی کی وجہ سے تھارٹی بنی ہوئی ہیں تو جب ان کو پیش کیا جاتا ہے وہ نہ قرآن پہ پوری ہو رہی ہوتی ہے نہ حدیث پہ تو ایک عام آدمی کا پھر یہی اپروچ ہوگی کہ یار مجھے آج کا دین نہیں بارہ سو سال پہلے دین کس طرح کا تھا کوئی ریٹن میں ہے کوئی ریکارڈ بتائیں تو ہم کہیں کہ ہاں ہے کیونکہ ان بارہ سو سال میں جو تبدیلیاں ہیں جو وقت کے تھپیڑے ہیں جو علماء نے اس میں چیزیں داخل کی ہیں اس سے تو وہ چیزیں ازاد ہوئی نا اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے ان کتابوں کو نہیں لینا سینہ بہ سینہ لینا ہے تو سر ٹھیک ہے پھر آجیں سینہ بہ سینہ پہ سب سے پہلے تو یہ بات کرنے والے بھاس جائیں گے غامدی صاحب تو کہتے ہیں رفاہ دین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں اب آپ اپنے اصول پہ قائم رہے ہیں ہم جائیں گے عرب صحابہ کی اولاد ہیں سینہ بہ دین درست پر کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے پھر آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ وہ ترک رفاہ دین والے لوگ بھی تو انڈیا میں پائے جاتے ہیں نا پھر ہم انڈیا کی نہیں ہم تواتر مانیں گے کیوں کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں رہنے والے وہ تو ہندووں کی اولادیں ہیں یعنی یہاں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے سید کے کہ میں نسل در نسل ہمیشہ سے ہی مسلمان ہوں نبیل اسلام کے آنے کے بعد تو پھر مجھے بتائیں کہ تواتر ان کا مانا جائے گا یا ان کا اس کو پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ خالص دودھ بھیس کے نیچے سے ملتا ہے گوالے سے نہیں تو جہاں پہ گوالے دین لے کے آئے ہیں ان گوالوں کا دین ہم مانیں گے یا ہم جو اوریجن ہے مکہ اور مدینہ اس کا مانیں گے نا تو پھر مکہ مدینہ کو مانیں نا پھر وہاں پہ اور بیسیں شروع ہو جائیں گی ہوتا ہی ہے کہ ایک اصول کے پر قائم نہیں رہتے مسئیبت ہمارے لئے کھڑی کار دیتے ہیں تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ ریٹن ریکارڈ ہی ہے اس زمانے میں جو مرتب کیا گیا اور نسل در نسل جو مسلمانوں نے سنت ٹرانسفر کی ہے اسی کا یہ ریٹن ریکارڈ ہے باقی آپ نے یہ ایک علمی ڈسکیشن ضرور ہو سکتی ہے کہ سنت و دیس میں فرق کیا ہے کریں جتنا مردی انڈ ڈزرڈ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سنت کو حاصل کرنے کا سورس حدیث ہے عملی تواتر تو ہے لیکن عملی تواتر صرف وہ علم آنا جائے گا جو اجمع امت ہے اگر بنگلہ دیش کا عملی تواتر دیوبندیت ہے ایران کا عملی تواتر شیعہ ہونا ہے پاکستان کا عملی تواتر بریلوی ہونا ہے اور سعودیہ کا عملی تواتر اہل ادیس ہونا ہے تو پھر آپ کدھر جائیں گے اجمع اور عملی تواتر تو وہ مانا جائے گا جس میں پوری امت کنسینسز کرتی ہو مثلا نمازیں پانچ ہیں فرض رکتوں کی تعداد سترہ ہے نماز کی بلا روخ ہو کے پڑھنی ہے مردے کو کی بلا روخ دفنانا ہے کنسینسز ہے اب جہاں پہ اختلاف آئے گا پھر آپ کس کی بات مانیں گے جس کی آواز اچھی ہے آپ نے خود ہی کہا کریٹیریا ہوگا ایک منہ کہتا ہے یہ جو ٹیبل ہے یہ تین فٹ چوڑا ہے ایک کہتا ہے یہ تین کلومیٹر ہے اور ایک کہتا ہے تین ازار کلومیٹر ہے تو جس تین ازار والے کی اگر واز اچھی ہوئی تو وہ جیت جائے گا تو یا دوسرا طریقہ جی فیتہ مار کے ویخو کہ بھئی ملکل اس کا جو کریٹیرین ہے اس کے پر اس کو جج کیا جائے تو جہاں پہ سنت میں اختلاف آ رہا ہوگا پھر الٹی میلی ہمیں عدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ ایک وہ رکارڈ ہے جو ہمیں ماں باپ نسل در نسل ٹرانسفر کرتے آئے ہیں اور ہر علاقے میں ڈیفرنٹ کرتے آئے ہیں اور ایک وہ رکارڈ ہے جو بارہ سو سال پہلے فریز ہوا تھا اور آج اگر ہمیں ایسے لوگ مل جائیں جو وہی بات کر رہے ہیں جو بارہ سو سال پہلے فریز ہوئی بھی تھی تو ان کو فوقیہ دی جائے گی بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کا آج تک علم فریز نہیں ہو رہا کبھی کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ بات آپ صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیں فرز نماز کے بعد اذکار جو ہیں ہر بندے نے اپنا شروع کیا ہے جبکہ آپ احادیث کی کتابوں میں آئیں گے تو آپ کو سنت اذکار ملیں گے ہم نے پکیدہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ بلو اور گرین کارڈ لکھے ہیں تو پھر آپ جج کر سکتے ہیں جو یہ بات کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے واقعی یہ بات لکھی بھی ہے اور یہ بات اس طرح نہیں اس طرح تو لوگ اپنی لوجکس تو بہت ساری پیش کرتے ہیں تو یہ سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں بالکل ایک ہے اگرچہ ان میں فرق پایا جاتا ہے البتہ وہ سنت جو عملی تواتر سے ثابت ہے جسے دنیا میں کوئی اور اختلاف نہ پایا جاتا ہو اس معاملے کے اندر تو وہ اتنی بڑی حجت ہے اسی کو ہم اجمع امت بھی کہتے ہیں وہ اتنی بڑی حجت ہے کہ اس کے مقابلے پر اگر ہمیں خبر واحد بھی ملے کوئی صحیح حدیث بھی ملے ہم اسے نہیں ایکسیپٹ کریں گے ہم اس حدیث کو منسوخ تصور کریں گے یا وہ حدیث صحت پہ اترتی نہیں ہوگی یہ امام شافی کا موقف ہے تواتر لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں چاند الماک یہ بھی رائے ہے لہٰذا اس سے یہ حدیث فارغ ہوگی تواتر ملے سب کا کونسنسز ہو ہم کہیں گے ہاں جی لے کے آئیں اب بتائیں کونسی حدیث تکرار ہی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے لیکن پریکٹیکلی کوئی بات بھی تو سامنے آئے نا پریکٹیکلی بات کرنے سے کبھی بھی ایشوز عالمی ہوتے ہیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ علمی بیسیں کرتے رہتے ہیں ٹی وی پہ بھی بڑا علم جھاڑتے رہتے ہیں لوگ بھی سنتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا فروانی ہے بھئی آپ گراؤنڈ ریالٹیز میں بات کریں کہ یہ چیز ہے یہ عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمان ٹرانسفر کر رہے ہیں اور بخاری کچھ اور کہہ رہا ہے مسلم کچھ اور کہہ رہا ہے وہ مثال سامنے لے کے اگر مثال نہیں ہوگی ایک جنرل بات ہوگی تو اس طرح تو کوئی ریزرن نہیں نکلے گئے تو لوگوں کو دین سے متنفر کرانے والی بات ہے اور پھر جب آپ وہ مثال دیں گے پھر پہلے اپنی ڈاکٹرین کلیر کریں گے کہ میرا یہ سورس اپ نالج ہے میں ان چیزوں کو حجت مانتا ہوں قرآن کو بھی سنت کو بھی اب آپ آگے لے کے چلیں یہ نا ہم کوئی بات پیش کریں پھر کوئی اور اصول ماننا شروع کرتے تو سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں ایک ہے سنت عملی تواتر ہے اجمع امت ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو صحیح الاسناد حدیث میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو سنت اور اجمع کے خلاف ہو بچھرتے کہ وہ حدیث منسوخ نہ ہوئی وہ ناسوخ منسوخ تو قرآن کے اندر بھی آیا ہوئے تو کوئی اگر پریکٹیکل مثال ہے تو سامنے لے ہیں ہم اس کی بات کر لیتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اور میں مسلم کے والے اس لیے دے رہا ہوں کہ ریٹن ریکارڈ ہے آپ کے لیے ہے کہ پوری امت کو پتائیے عملی تواتر سے آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے تم کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ آپ کہتے ہیں مسلم شریف میں اتنے سخت الفاظ آگئے ہیں چھوڑ دیں آپ ذرا مسلمانوں سے پوچھ لیں دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے الٹے آج سے کھاؤ یہ حدیث کی کتابیں نہ بھی ہو بخاری مسلم کی شکل بھی نہیں کسی نے دیکھی ہوگی وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا وہ بھی اپنے بچے کو سکھا رہا ہوگا دائیں آج سے عملی تواتر ہے اور ایسا عملی تواتر ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو الٹے آج سے کھانے کی ترقیب دلائے ہمیشہ بچے کو دائیں آج سے کھانے کی ترقیب دلائے جائے گی مسلمشی میں حدیث ہے اگر آپ کوئی اس کا مزاق اڑائے گا اور کہے گا میں اس کو نہیں مانتا یہ وضول چیز ہے پھر ہم کہیں گے اب یہ دین کے اوپر حملہ ہے اور نبی الاسلام کی سنت میں حملہ ہے اچھا اسی طریقے سے نبی الاسلام ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے لیکن کوئی بائیں طرف سے کرتا ہے سوائے کھانے کے تو آپ نے کوئی اس پہ قدغن نہیں کی یا ایک اور چیز سنے بن ماجہ میں ملتی ہے کہ دائیں آسے لین دین کرو شیطان بائیں آسے کرتا ہے ان لین دین بھی یہ نہیں آپ کسی نے پیسے دینے کوئی چیز لینی ہے لیکن اگر کوئی ہائی لیفٹی ہے اس کی بائیں بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر شریعت تو یہ قدغن نہیں لگا رہی ہے اب آگے آجائیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آس تین پھر بائیں آس تین جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں تو انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے تعلیم فرمایا کہ کرتے تھے بالکل اس طریقے سے تعلیم نہیں فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بن ذالق یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پہلا بائیں جوتا پہنے گا وہ گناہگار ہو جائے گا اور یہ بایا جوتا پہلے شیطان پہنتا ہے یہ تو نہیں ہے تو یہ اس لیول کی نہیں ہے باقی آج کن ہماری تبلیغی جماعتوں کی وجہ سے دابت اسلامی کی وجہ سے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اوپر اتنی نقیر ہوئی ہے ان کا ذاتی شغف ہے اور ان کے اوپر غامدی صاحب نے تو بہت بات میں رد کیا ہے ان کے اپنے علماء پہلے دن سے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ جو نبیل اسلام کی ذاتی شغف والی چیزیں تھی ان کو آپ دین بنا کے پیش نہ کرو بس صرف محبت کے دور پہ ضرور پیش کرو ٹھیک ہے جس طرح آپ نے کرتہ پہنا ہوئے میں نے بھی کرتہ پہنا ہوئے یا میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے نبیل اسلام کا ذاتی ایک شغف تھا ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہاں آپ علیہ السلام نے اس کو ایز دین تعلیم فرمایا ہے جس سنت کو تو داڑی ان میں ہی آتی ہے حدیثیں بخاری مسلم کی داڑی پہ چھوڑ دیں غامدی صاحب نے خود ایٹیز میں ایک مضمون لکھا تھا کہ داڑی شاہر اسلام ہے جو ان کا رسالہ چھپتا تھا اس وقت انہوں نے بڑے دلائل دیئے ان میں سے کئی دلائل آپ بھی وہ مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ تمام نبیوں کی داڑیاں تھی میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں دنیا میں تمام ریلیجس پرسنیلٹیز کی داڑیاں ہوتی ہیں نابی رکھیں وہ مانتے ہیں چاہے وہ کرسٹنز ہوں جیوز ہوں ہندو بھی یہ مانتے ہیں یہ جو ڈاٹر زاکر نائک کے ساتھ جس کا مناظرہ ہوا تھا سیری سیری روی شنکر اسی زلفے بھی ہیں داڑی بھی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ داڑی کے مرد کے لیے شعار ہونے کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے مسلمانوں کا عملی تواترنی انسانیت کا اب ایک سٹیپ آگے آ جائیں آپ یہ کہیں گے کہ ہندو یہ تو نہیں کہتے کہ جو داڑی نہیں رکھتا وہ گناہ گار ہوگا ٹھیک ہے اب ہمیں اس میں اسلام میں ہی آنا پڑے گا کیونکہ ہندو تو کئی اور قائد بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں اسلام میں اللہ کے فضل سے امت میں کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ مرد داڑی نہ رکھے تو خیر ہے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی احادیث میں اسی کے چپٹرز بنیں اور یہ وہ سنت ہے جو عملی تواتر سے آئی ہے اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کسی مسلمان سے پوچھیں کہ مرد کو داڑی رکھنی چاہیے نہیں وہ نماز بھی نہ پڑتا ہو کلین شیئب بھی ہو وہ کے کا رکھنی چاہیے غامدی صاحب کے لیکچس بار 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 سن کے اس کی برین واشنگ ہو جائے لادہ بات ہے تو غامدی صاحب سے تو ہم مسلمانہ سوال کریں گے کہ آپ سے پہلے داڑی کے معاملے میں اس طریقے سے داڑی کو ہینڈل کرنے کا یہ سننا طریقہ کب سے شروع ہے صاحبہ تابعین تابع تابعین کو اپنا ہم نوائے ایک پیش کریں امت میں امت تو ترغیب دلاتی ہے یہ اس حوالے سے واجب فرضیت کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں سنت ہونے کی اور سنت بھی ایز دین ہونے کی اور ہم تو قرآن کی روح سے اسے فرض سمجھتے ہیں نیتاڑی کو طریقے کے طور پر سنت مانتے ہیں انٹینسٹی کے لحاظ سے مرد کے لئے فرض سمجھتے ہیں کیونکہ جسے آپ نے کہنا قرآن پرورٹی پر ہے تو قرآن میں واضح حکم ہے سورہ النساء آیت نمبر ون نائنٹین میں وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں انسانیت کو بھاروں گا کہ تیری بنائیوی تقلیق کو شیطان نے کہا تھا وہ بدلیں گے داڑی مرد کی اکتی ہے عورت کی نہیں اکتی یہ مرد کی تقلیق ہے جو اللہ نے دیئے اس کو بدلنا شیطانی طریقہ ہے قرآن کی روح سے اور یہ قرآن کی آیت میں بخاری مسلم کی اس ساری احادیث فٹ ہیں جن میں نبی الاسلام نے داڑی بڑھانے کا حکم دی ہے اب اس کے اوپر کسی نے کھڑے کرنا ہے تو وہمیں پہلے قرآن سے دلیل آ کے دے کہ قرآن میں ہو کہ مرد اللہ کی بنائیوی تقلیق کو بدل سکتا ہے اس میں اگر کوئی اپلی لے گا کہ تقلیق بدلنا اگر اسی طریقے سے ہی منع ہے تو پھر آپ خطرہ کیوں کرواتے ہیں زیر ناف بال کیوں صاف کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ بھی عملی تواتر اور اجماع سے اور بخاری مسلم کی درجن و حدیث کی روشنی میں نبی الاسلام کا حکم ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں خطرہ کروانا موچھیں پست کرنا اور اس کے بعد زیر ناف بالوں کو صاف کرنا بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا اور مسلم شریف میں الفاظ آیا ہے دھاڑی بڑھانا بھی تو یہ چیزیں فطرت ہیں یہاں پہ یہ فطرت ہے اور اس کی حکمت ہے ان بالوں میں پسینہ جمع ہوتا ہے اب دھاڑی دیکھ لیں اللہ نے ایسی جگہ اگائی ہے کہ یہاں پسینہ جمع ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ پسینہ اسی کا جمع ہوگا اگر یہ تھوڑی اور گلے کا جوڑ یوں ہوتا ہر وقت اللہ نے اس کو ایسے الادہ رکھا ہے اور دھاڑی کے سر ساڑی فطرت ہی جلالہ نے رہ دیئے یہ دیکھیں نا یہ جوڑ اپنی اصلی حالت میں یہاں رہتا ہے ہر بنا ایسے تو نہیں ہر وقت رہ سکتا تو پھر یہ بال بھی نہ کاٹنے پڑتے یہ اللہ نے اس کو الادہ کیا کہ اس میں جدنہ ہی پسینہ آئے خوشک ہو جائے گا یہاں والا پسینہ خوشک نہیں ہوتا بدبو آتی ہے اسی طریقے سے زیر ناف بالوں والی جگہ تو یہ اللہ نے ہر چیز اپنی جگہ پرفیٹ رکھی ہوئی ہے ہم دھاڑی کو فرض سمجھتے ہیں انٹینسٹی کے طور پر قرآن کی روح سے اس لیے کہ دھاڑی مرنانا یہ اللہ کی بنائیوی تخلیق کو بگاڑنا ہے اور یہ عورتوں کی مشابعت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابعت کریں ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابعت کریں اب رہ گئے دھاڑی کی مقدار کتنی ہو تو سر ہمارا یہ دعو ہے کہ دھاڑی کی مقدار کے اوپر اللہ کے وضل سے امت میں کبھی اختلاف نہیں رہا کہ جی دھاڑی اگر کوئی چھوٹی کر لیتا ہے تو وہ حرام کا مرتقیب ہے پہلا بندہ شاہد اللہ دلوی ہے المتوفہ ٹین ففٹی ٹو ہجری جس نے امت کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ مٹھی سے کم دھاڑی جو ہے وہ حرام ہے اسی پٹی کو لے کے آمزہ بریلوی صاحب چلے اور آج ہنگامالوں کو نے کھڑا کیا ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ دھاڑی متلکن مرد کے لیے فرض ہے اور سنت یہ ہے کہ مٹھی ہو یہ کئی کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا کہ مٹھی سے جس نے کم کر لی وہ ملعن ہو گیا اور لامتی ہو گیا اور اس امام کے بیچے نماز بھی نہیں ہوگی یہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا قتم نہیں یہ کہیں بھی نہیں تھا یہ انہوں نے آج کل شروع کیا اسی ہم تو قائل ہیں جس نے آپ کی دھاڑی ہے ان کی دھاڑی ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ دھاڑی جو ہیں وہ آپ حرام کے مرتقب ہیں صرف یہ کہیں گے کہ اگر مٹھی ہوتی تو نبیل اسلام کے طریقے کے زیادہ قریب ہوتی ابھی بھی نبیل اسلام کے طریقے پر ہی ہے تھوڑا سا دور ہے جس طرح کے پگڑی ہے زیادہ قریب ہے ٹوپی ہے تھوڑی کم ہے اور اگر کسی نے رومان لکھا ہے تو وہ بھی آلموسٹ قریب قریب ہی ہے تو اس طریقے سے انٹینسٹی کی بات کریں تو ہم اس کی انٹینسٹی کو فرض سمجھتے ہیں چھیک ہوگیا اچھا علی بھائی اگر میں آپ کی گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو میں یعرز کروں کہ غامدی صاحب کے نزدیک جو دین ابراہیمی ہے وہاں سے جو عملی تواتر چلا آ رہا ہے جن آمال کا جن طریقوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کچھ تجدید یا تصحیح کر کے اس کو جاری کر دیا اس کو ہم سنت کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو نئی چیزیں شامل ہوئی ہیں جو حدیث کے ثرو شامل ہوئی ہیں یا جس کو ان سہائی ستہ میں شامل کیا گیا یا جو اور کتب میں شامل ہیں وہ ان کو بھی آپ سنت قرار دے رہے ہیں ہم تو کوئی نئی چیز نہیں مانتے کہ کسی محدث نے کوئی نئی چیز داخل کی ہے جو کچھ سیکھا وہ نبیل اسلام سے سیکھا دینِ ابراہیمی میں کہیں پر بھی یہ داڑی یا اس قسم کے دینِ ابراہیمی کو جو آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ کون سی ٹیکسٹ بک ہے جس سے آپ نے کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے تو یہ داڑی والی دیسے ہیں اس کے خلاف نکلائی ہیں وہ بک کدھر ہے ابراہیم علیہ السلام کے آہاں کہیں وہ عملی تواتر تو عملی تواتر میں نے پہلی کلیر کیا ہے کہ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے داڑی نہیں رکھنی چاہیے آسین عمل ہے سر بھئی ایسا عمل نہیں یہ یہ بیسیں آج کی ہیں آپ ابھی چلے جائیں لوگوں سے پوچھیں کہ کیا مرد مسلمان مرد کو داڑی رکھنی چاہیے مڈانی چاہیے اور اور وہ جو داڑی موڑ بھی رہا گیا اس سے پوچھیں کہ کیا تمہارا موقف ہے کہ تم غلط کر رہے ہو یہ گناہ ہے واللہ وہ کہے کا گناہ ہے یہ بلکل جھوٹ بول رہے ہیں جو بھی بول رہے ہیں دنیا کا کوئی مسلمان اٹھا کے دیکھ لیں وہ کہے کا گناہ ہے اپنی نہیں رکھیوی ہوگی سر داڑی اتنی بڑی سنت ہے اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ داڑی مڈا بھی کہتا ہے یار مجھ سے غلط ہو رہا ہے کیوں جی اس طرح ہے کہ نہیں عام صاحب وہی لوگ تھے نا میں نے سٹارڈی پہلے لیا کہ میں عملی تواتر میں انسانیت کے اجماع سے شروع ہوں پھر آپ بھونڈ بھونڈ کے وہ باتوں نہ کریں جس کا میں جواب کو دے چکا ہوں جو پبلی خود جج کرے گی میں تو جس کو کہتا ہوں آخری درجہ تک نا وہ گھار بچ آ کے آتا ہوں کسی کو میں نے سٹارڈی وہی سے لیا تھا اب اس بات کے لکیر پیٹ نہیں ہے تو اس کا بڑا سان طریقہ آپ کہیں گے یہ میرے پاس ریٹن ریکارڈ ہے سنتِ ابراہیمی کا جس کو امت تواتر سے مان رہی ہے اور اس کے خلاف ہے یہ بات تو جب نہیں ہے ٹھیک ہو گئے اس کا یہ مطلب ہے علی بھائی جو میں یہ سمجھا ہوں کہ سنتِ ابراہیمی جو دینِ ابراہیمی ہے اس میں جو سنت کا کردار ہے اس میں تصحیح کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجدید بھی کی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ دینِ ابراہیمی ہے سر نہیں نا یہ تو تب ہونا جب آپ کے پاس رہیمی کا کوئی ریٹن ریکارڈ موجود ہو اور بعد والا ریکارڈ اس سے میچ کریں کہ اس کے جی پینتیس صفحے تھے اب ایک سو پینتیس ہو گئے ہیں جب ایک چیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتی آج کی ڈیٹ میں تو یہ علمی شاوت پوری کرنے والی بات ہے نا اینڈ ریزلٹ یہ ہے آپ چاہے اس کو ویسے کہہ لیں یا ایسے کہہ لیں دین ہوا جو محمد الرسول نے میں سکھایا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ابراہیم نے دیا تھا نہیں دیا تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو دین سکھایا اس میں پہلے پینتیس صفحے سے وہ ستر ہوئے یا پینتیس کے پینتیس رہے یا پینتیس کے چونتیس ہو گئے اینڈ ریزلٹ کو دیکھیں نا کیا ہے اینڈ ریزلٹ یہ ہے آج کی ڈیٹ میں کہ دین وہ ہے جو محمد الرسول نے میں سکھا تھا یہ ایک علمی بحث ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نبی علیہ السلام کی پڑھنانی کا یہ نام تھا اور ان کے پڑھنانے کے ساتھ شادی فلان جگہ پہ ہوئی تھی اور فلان نے رشتہ تیک رہا تھا تو یہ علمی شہوت ہے نا اس کے لیے میں نے ٹرم ڈیوائز کی علمی شہوت خام خواہ کی بیسے وہ اینڈ ریزلٹ پہ آؤ اینڈ ریزلٹ یہ ہے ایک مندہ کہتے ہیں کہ فلان جگہ فلان جگہ پہ تین نمازوں کا طریقہ لکھا ہے فلان دو لکھا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ پوری امت پہ آئے نمازیں مانتی ہے وہ کیسے آئی اچھا جی مغرب میں وہ تین رکھتے ہیں کیوں ہیں جی باقی سب قصر ہے مغرب کی قصر کیوں نہیں ہوتی ہے تو ہم ان ساری باتوں کا جواب کیا کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا کیا میرے پاس کوئی ریکارڈ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مغرب سے پہلے دو نفل پڑے تھے یا بعد میں پڑے تھے نہیں ہے نا جب ایک چیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو ایسے کیوں ٹام اکٹ ہوئی ہم کر رہے ہیں اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس دین موجود ہے جس فارم میں نبی علیہ السلام نے امت کو ٹرانسفر کی ہے پرابلم اس وقت کھڑی ہوگی جب آپ کہیں کہ قرآن میں سنت ابراہیمی یہ لکھی ہوئی تھی حدیثیں یہ بتا رہی ہیں یہ دیکھیں بلکل آپوزٹ ہے کوئی شاک کڑو نہ بار کوئی پریکٹیکل مثال لے کیا ہو نا علمی شاوت نہیں پریکٹیکل مثال ون پوائنٹ جنڈے کے اوپر داڑھی تھا میں نے اسے کلریفائی کر دیا